آج ہم بنا رہے ہیں چکن جل فریزی ایڈ فرائی رائز اس کے لئے ہم یہ بہت چیزیں ڈلتی ہیں اس میں ذرا یہ مشکل سے بنتی ہے لیکن اچھی بنتی ہے ذائقے دار بنتی ہے آئے ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چکن جل فریزی ویڈ ایڈ فرائیڈ رائز پہلے ہم چکن جل فریزی کی ترقیب بتاتے ہیں اس کے عزب بہت زیادہ ہیں ان کو میں آپ کو ایک ایک کر کے ہر چیز بتاتی ہوں ہم نے سب سے پہلے پیاس لیے ایک بڑی پیاس لیے انہیں اس کو اپنے موٹا موٹا کاٹ دیا ہے اور اگر چھوٹی لیے تو تقریباً تین پیاس لیے شیمنہ پیس لیے ہم نے تین ادد اس کو بھی ہم نے اندر کا جو بھی ہوتا ہے اس کو نکال کے اوپر کا چھلتا ہے ایسے کاٹ لیا ہے باری موٹا ایک پلس بنا کے ٹیمارٹر ہم نے تین ادد لیے اس کا بھی اندر سے سارے بیج نکال لیے ایک کلو ہم نے چکن لیے اس کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے فریز کر لیے ہیں کہ اس نے چھوٹے چھوٹے فرز کر لیا ہے جس چھوٹے 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 پیس کر لیا ہے ڈاے چمچے میں کاری اور ہالتی ⅜ چھوٹا وادہ چھوٹا چمچہ اسی میں ہم نے میکس کر دیا ہے گا اور یہ چیلی سوس لیا ہے ہم نے یہ تقریباً دو چمچے ہیں بڑے والے کھانے کے چمچے اور تیل لیا ہے تیل تھوڑا تھوڑا کر کے کئی چیزوں میں ڈالے گا اس کا کوئی ویسے اندازہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر چیز میں ڈالے گا اب ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ازمین بتا دیئے ہیں آپ کو سارے اب ہم چکن جل فریزی تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں چوٹیں کڑھائی رکھتے یہ ہم سب سے پہلے انڈا فرائی کریں گے اس کے لیے ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اس میں اور گرام ہو جائے گا تو پھر انڈا فرائی کریں گے اس کے اندر یہ انڈا فرائی کریں گے اس کے اندر پیاس ڈالیں گے اس کو پھوڑا سوٹا کریں گے اسی تیل میں دیں جو گے یہ کوئی زہرگailed گیں آپ کیptionsی طریق سے دیں جount سے پھر ہمیں دیں جو شیف کٹے یہ اگرین کٹے سوٹا کریں گے اور سوٹا کھوڑا پھوڑے گے اس کا زندگی کٹے ہم پلیٹ میں پاہی ہوں گے اس میں ٹھوڑا تیل ڈالیں گے اور اس میں آپ چکن کو فرائی کریں گے ادھرا کرسٹم پہلے ڈالیں گے اس کو بھی تھوڑا سوٹا کریں گے گولڈن 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 کریں گے سب سے ٹھیکن ڈالیں گے اس میں آپ چکے جائے اس میں آپ چکے جائے اور آنٹ کمی دیں گے پاہی ہوں گے گولڈن گے اس میں ٹھیکن ڈالیں گے سے ٹھیکنے گے یہاں تکیس کر دیئے اور پھر جبا سوچیں گے کل جائے لیے سکی تھی پھر اور سوچیں گے یہ سکم سا کلر رکھیں اور اس میں ہم یہ سارے مسارے لگیں گے سب سے پہلے ہم نمک داریں گے پھر لادی good porter ڈالیں گے خ��ی لی pouvez ڈالیں گے پھر سلسل پھر ڈالیں گے جرم مسارے ڈالیں گے یہ ڈھنا ہوا زیرا ہے اور یہ Situation hade Dance جمعنے آپ اسی چیزوں کو ہم لیکس کرتے ہیں یہ ہمارا تیل اوپر آ گیا ہے اس میں اب اس کے اندر ہم باقی چیزیں ایٹ کریں گے یہ چیری گائے گلارلی سوس ہے یہ ڈالی میں سب سے پہلے اور یہ ٹیماٹر کیٹو ہے یہ بہتانک مل گئی تھی یہ سویا سوس اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچہ سرکالی ملا رہی تھا اور یہ کھلی سوس ہے اور یہ سکھ چیزوں کو مکس کریں گے چھولا تھوڑے سا تیز کریں گے اور جلدی جلدی اس کو مکس کر دیں گے ساشو میں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو چمچے سے تھوڑا چک لیں اگر آپ کو کوئی چیز نمک وغیرہ کم لگتا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم ٹیماٹر ڈالیں گے یہ جو ہم نے سوتے کریں گے پیاز اور ہائی میرچ شملا میرچ اس کو بھی ہم چلائیں گے اس کو اچھا سامنے مکس کر لیا ہے تقریبا ہم اس کو دو تیم منٹ پکائیں گے دیکھیں اس کا کلر تکمہ اچھا لگ رہا ہے گرین کلر پیاز کا کلر اور چکن کا کلر بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کو یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور خوشبوں بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب اس میں ہم یہ انڈا جو میں نے فرائی کیا تھا اس کو میں نے کیوپس کی شکل میں کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے ایسے اب اس کو ہم شامل کر دیں گے اور تقریباً تین منٹ کے لئے ہم چولہ کم کر کے اس کو ڈھک دیں گے اور یہ تین منٹ بعد انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اس کو زیادہ دیر نہیں لگتے اسی طرح رکھتے ہیں اس کو ہم ڈھک رہے ہیں تین منٹ کے بعد اس کو ہم کھول دیں گے یہ ہمیں تین منٹ ہو گئے ہیں یہ ہماری چکن جل فریز ہی تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر بہت خوبصورت آ رہا ہے گرین ریڈ بہت اچھا لگ رہا ہے خوشگو بہت اچھی آ رہی ہے یہ تیار ہو گئی ہے ہماری چکن جل فریز ہی ہماری تیار ہو گئی ہے اس کے لئے اب ہم چاول تیار کریں جو اس کے ساتھ کھاتے ہیں اس کے کھانے سے ہی مزہ دوبالا ہوتا ہے ہم نے ایک کلو چاول لیا تھے جن کو ہم نے بھگو لیا ہے اب اس میں ہم دو چنچے نمک ڈال رہے ہیں نمک ڈال کے اس کو ہم بوائل کریں گے جب یہ بوائل ہو جائیں گے پھر ہم یہ کو اتاریں گے اور پھر آگے بتائیں گے چکن جل فریز ہی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم رائز تیار کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ایک فرائیڈ رائز اس کے لئے ہم نے چکن لیے آدھا کلو دو چمچے لسہ نظر کا پیسٹ ایک چمچہ لماک ایک چمچہ چینی بڑا چمچہ کھانے کا ایک چمچہ سرکا سویا سوچ دو چمچے اور انڈے لیے ہیں ہم نے تین انڈے لیے ہیں ہم نے لیکن یہ ڈبل زردی والے نکلے ہیں اس لئے اس میں ڈبل زردی ہیں یہ تین انڈے تین پڑھ ہاری مرچ لیے ہیں ہم نے وہ بڑی والی ہاری مرچ اس کو بولتے ہیں تین ادت لیے ہیں اس کا ہم نے اندر کا نکال کے پہنک لیا اور اوپر کا ہم نے پیس بنا کے کٹ لیا دو گاجرے لیے ہیں اور تقریباً ایک پاؤ بندگو بھی لیے ہیں اب ہم یہ رائس بنانے کی طرف آتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہم نے دیکچہ رکھ لیا ہے گرم کر لیا اس کو اب اس میں ہم تھوڑا سا تیڑ ڈالیں گے ایک چمچہ کی کری گئی ہے پکانے والا ایک چمچہ اور ہم ڈالیں گے تیل گرم ہو جائے گا ہم نے کم رکھا ہوا ہے تیل جیسے گرم ہوگا اس کے اندر ہم انڈے ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے موسیقی 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 اور سورہ اور ہمارے دیگے کہ میں مثال جلالتہ اور سورہ 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 اور سورہ سورہ ہمارے اور سورہ اور سورہ جالس کے لئے کے لئے چلز سکتر چلز سچتر جالس کے لئے سکتر لئے موسیقی 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 پہلے برن کو ملائیں گے ملائیں گے کائیٹ ملائیں گے ��یکما ملائیں گے بہت اچھا لکھ رکھا ہے شیوگاوれた شیوڑا میسکی ڈال لیں گے اس کو چلائیں گے یہ سبزیں ہمیں کر دیتی علمہ بھی لائے گے اور اسے ہمیں ڈالیں تو یہ اچھا ہے چلائیں گے کچھیں بہت اچھی آتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے یہ سبزیں گے چلائیں گے پھر اس میں ہم نمکر کریں گے اب، چلائیں گے اور اس کو ہم ہم ذہر کے لئے 5 نمکر کریں گے اس کو ہم 5 نمکر کریں گے کم کر دیں گے یہ ہمارا سبزی اور یہ دیکھے گل بھی گئی ہے اور بہت اچھا کلر آیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے پہلے چکن کو تھوڑا براؤن کر دیا تھا کم کھاکو ڈال دیں گے اس کو نیس کریں گے اب اس میں ہم تھوڑی سی چیگیں ڈالیں گے ایک چمچہ جو بتائی تھی اس کو بھی ہم نیس کریں گے یہ میسے لئے اب اس میں ہوں چاہر لے چاہر لے چاہر لے بھی چاہر لے ہمронنا ہے ہمچنے چاہے میں آر کریں ہمچنے پاے uhl کلر دے بھی اچھا آرہا ہے اس کے اندر چاول کا لگر کا بری دو بھی کا اچھا کلر آرہا ہے اور اس میں ہم بہت چاول ہمیں سائے چاول ڈال دیئے اب مکس کر کے اسے اچھا سا اس کو ہم 5 میند کے لیے دم دے رکھ دیں گے یہ دیکھ سوڑے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آرہا ہے اور بہت اوہدار بری دیئے آپ کے لیے بنایئے گا نمستان 5 میند کے لیے دم پر رکھیں یہ ہماری چکن جل فریزی تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں اور چاول ہم نے دم پر رکھیں گے اس کے بعد ہم چاول کو نکالیں گے جب تک وہ دم پر ہو جائیں گے یہ چاول بھی ہمارے دم ہو گئے اب ان کو بھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت مزے کی بنیئے چینیز کھانا ہے یہ آپ اب بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو گھر میں بنا کے کھلائیں یہ ایک اچھا اور ہیلتی کھانا ہے اب ہم نکال رہے ہیں اس کو ڈش میں دیکھیں تیار ہو گئے اب ہم ڈش میں نکالیں یہ لائس ہمارے کیار ہو گئے ان دونوں کو مکس کر کے کھاتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں بچوں کو بہت پسند ہیں آپ اپنے گھر میں تیار کر کے اپنے بچوں کو ایک اچھا کھانا کھلائیں چینیز چیزیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں تو آپ گھر میں تیار کریں اور اپنے بچوں کو کھلائیں اس کو بنائیے گا اور بتائیے گا مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کیسی بنیے پوری ریسپی میری دیکھئے گا شیئر کرئے گا اور سبسکرائب کرئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ